اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل میرے ڈیاری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی انوکی خبر شیئر کروں گا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھئے گا ناظرین اگرامی ایک آدمی نے اپنی چھے بیویوں کے لیے ساڑھے اٹھائیس لاکھا بیٹ خرید لیا ہے اب جانتے ہیں کہ اس کی چھے بیویاں کیسی ہیں اس کی نو بیویاں تھی جن میں سے چار نے اس سے طلاق لے لی اور اب حالیہ دنوں میں اس نے چھٹی ایک اور دوسری عورت کے ساتھ شادی کر لی برازیل میں نو شادیاں کرنے والے ایک شہری نے اسی ہزار پاؤنڈ تقریبا اٹھائیس لاکھ باون ہزار روپے کی خطیر رقم بیٹ پر خرچ کر ڈالی انڈیا ٹائمز کے مطابق آرثر اوسرو نامی یہ نوجوان مارڈلنگ کے پیشے سے وابستہ ہے اس وقت میڈیا کی شہصرخیوں میں نظر آیا جب اس نے نو لڑکیوں کے ساتھ بیق وقت شادی کی تاہم گزشتہ سال اس کی چار بیویوں نے اس سے طلاق بھی لے لیے دو ماہ قبل آرثر نے اکی آون سالہ اولینڈا ماریا نامی ایک خاتون کے ساتھ شادی کی جس کے بعد اس کی بیویوں کی تعداد چھے ہو گئی اور یہ چھے بیویاں اب اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہیں آرثر نے اپنے اسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس نے بیٹ کی تصویر شیئر کی ہے جو بیس فٹ لمبا ہے اپنی پوسٹ میں آرثر نے بتایا کہ اس نے یہ بیٹ خصوصی طور پر بنوایا ہے جس پر وہ اس کی تمام بیویوں کو اکھٹے سلا سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ انہوں نے تک میرا یوٹیوب چینل میری ڈیاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے انفارمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی رپورٹ کے مطابق آرثر نے سب سے پہلے اپنی بیوی لوائنا کازکی کے ساتھ شادی کی تھی آرثر اور لوانا دونوں سونگر جنسی تعلق کے لیے دوسروں کے ساتھ شریک حیات تبدیل کرنے والے تھے انہوں نے اپنے اس شرمناک جنسی رجحان کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی اور ساوپولو کے ایک چرچ میں دیگر آٹھ خواتین کو لے جا کر انہیں بھی اپنی شادی میں شامل کر لیا اس وقت آرثر کے پاس جو بیویاں موجود ہیں ان کے نام یہ ہیں ستائیس سالہ لوائنا کازکی اکیس سالہ ایملی سوزا چوبیس سالہ ویلکوئرہ سانتوس اکی آون سالہ اولنڈا ماریا تائیس سالہ ڈیمیانا اور اٹھائیس سالہ اومینڈا البوکوئریک ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو مرائی ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ